اور پاکستان نے گلگت بلتستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ اور بلا جواز بھارتی بیان سختی سے مسترد کر دیا ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ بھارت کو اس معاملے پر بات کرنے کا کسی بھی قسم کا کوئی قانونی اخلاقی یا تاریخی حق حاصل نہیں جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا واویلہ کرنے سے بھارت نہ تو حقیقت بدل سکتا ہے اور نہ ہی غیر قانونی طور پر جمعہ کشمیر میں انسانی اقوک کی بدترین قلاف ورزیوں اور غیر قانونی اقدامات سے ہی توجہ ہٹا سکتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان گلگت بلتستان کے بارے میں بھارتی وزارتے امور خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ اور بلا جواز بیان کو دو ٹوک طور پر مسترد کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کو اس معاملے پر بات کرنے کا کسی بھی قسم کا کوئی قانونی اقلاقی یا تاریخی حق حاصل نہیں جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کا واویلہ کرنے سے بھارت نہ تو حقیقت بدل سکتا ہے اور نہ ہی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں اور غیر قانونی اقدامات سے ہی توجہ ہٹا سکتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ بہتر سال سے زائد عرصے سے بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جمعہ کشمیر پر غیر قانونی اور غیر انسانی طور پر قابض ہے تاہم کشمیری عوام پر قابض بھارتی افواج کے ذریعے مسلسل بےہمانہ تشدد اور مظالم کے باوجود کشمیریوں کی خود ساختہ مقامی وضاحمتی تحریک مزید طاقتور اور توانہ ہوئی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان بھارت پر زور دیتا ہے کہ جمعہ کشمیر کے حصوں پر اپنا غیر قانونی اور طاقت کے بل پر قائم قبضہ فوری ختم کرے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی متعلقہ قراردادوں میں درج اقوام متحدہ کے زیر نگرانی اور غیر جانب درانہ آزادانہ رائے شماری کے ذریعے کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیخ استصواب رائے کا حق دینے کی عالمی ذمہ داری بجا لائے